اللو گائز کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایف بی آئی سیف ہاؤس میں جہاں ویلیم جو کہ ایک ایف بی آئی ایجنٹ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک عورت سے پوچھتاچ کر رہا ہوتا ہے جہاں اس عورت سے ہیکٹر ایلو ریز اور ایڈریان کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کہ ایف بی آئی کے موسٹ وانٹڈ کریمنل لسٹ میں شامل تھے اصل میں وہ عورت کبھی آرمی میں سرف کیا کرتی تھی دھیرے دھیرے ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا رشتہ ہیکٹر اور ایڈریان دونوں سے رہ چکا ہے اس لیے ہی ایف بی آئی والے اس سے پوچھتاچ کرنے آئے تھے اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم باہر اس عورت سے ہیکٹر اور ایڈریان سے جڑے سوال پوچھتا ہے لیکن وہ عورت بار بار انہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جگہ ان کے لیے سیف نہیں ہے اور ایڈریان کبھی بھی وہاں آ سکتا ہے اصل میں اس عورت کے پاس ہیکٹر اور ایڈریان کے سارے کارنامے اور کالی چیزوں کا کچھا چھتا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ یہ سب باتیں ایف بی آئی کو بتائے ہیکٹر اور ایڈریان اسے مارنا چاہتے تھے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب عورت ایف بی آئی کو ساری جانکاری دے رہی تھی کہ تب ہی اس گھر میں باہر سے حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد وہاں کے سب ایف بی آئی ایجنٹ ایک ایک کر کے مارے جا رہے تھے لیکن جیسے ہی ویلیم اس عورت کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی اسے بھی ایک گولی لگ جاتی ہے اب چونکہ وہ عورت بھی ایک سولجر رہ چکی تھی اسی لیے وہ ویلیم کا علاج کراتی ہے اور اسے مرنے سے بچا لیتی ہے لیکن اتنے میں وہاں اس گھر میں ایڈریان بھی آ جاتا ہے اور اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور وہ عورت بھی باتروں میں چھا کر چھپ جاتی ہے جہاں وہ عورت گھر کی عام چیزوں سے ایک دیسی بوم بنا دیتی ہے لیکن تب ہی وہاں ایڈریان آ جاتا ہے اور تب ہمیں پہلی بار پتا چلتا ہے کہ وہ عورت کے وہ عورت پریگنٹ ہے جس کے بعد ایڈریان اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ عورت درد میں چلانے لگتی ہے لیکن اسی وقت وہ بوم پھڑ جاتا ہے کے بعد ایڈریان کافی گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد جب اس عورت کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک ہاسپیٹل میں ہے جہاں وہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے اس کے کچھ ہی سمیں بعد ایک ایف بی آئی آفیسر اس عورت سے ملنے آتی ہے وہ آفیسر اس عورت کو سمجھاتی ہے کہ اسے اپنی بچی کو یہیں چھوڑنا ہوگا تاکہ اسے کوئی اور ایڈاپٹ کر سکے کیونکہ وہ اگر اپنی بچی کو یہیں سے اپنے ساتھ لے کر گئی تو ضرور ایڈریان ان دونوں پر حملہ کرے گا اور ان کے ان دونوں کو ماننے کی کوشش کرے گا جس کے بعد مجبوراً وہ عورت اپنی بچی کو وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے وہ ویلیم کو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی کی حفاظت اب اس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس عورت نے ویلیم کی جان بچائی تھی اس لیے وہ بھی خوشے خوشی اس کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ عورت مہا سے کوسو دور جا کر امریکہ کے ایک تھنڈے علاقے الاسکا میں رہنا شروع کر دیتی ہے جہاں اسے اس کا ایک دوست جانس بھی ملتا ہے جو کہ اس کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے اب ایسے ہی وہ رہنا شروع کر دیتی ہے اور ایسے کرتے کر وہیں بارہ سال بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اچانک ایک دن اس عورت کو ویلیم کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں وہ اسے ملنے بلاتا ہے جب وہ عورت ویلیم سے جا کر ملتی ہے تب ویلیم اسے بتاتا ہے کہ جب اس کی ٹیم نے ہیکٹر کے ٹھکانوں پر ریٹ کی تب انہیں وہاں ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اس عورت کی بیٹی اس کے نئے ماں باپ نے اس کا نام زوئی رکھا تھا اس کی تصفیر ملی اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اس کی بیٹی زوئی کو کیڈنیپ کرنا چاہ رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ عورت اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اس پر چوبیس گھنٹے نظر رہنا شروع کر دیتی ہے ابھی ایک دن جب وہ اس کی بیٹی اپنی دوسری ماں کے ساتھ پارک میں کھیل رہی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکٹر کے کچھ لوگ زوئی کو کیڈنیپ کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد دور گھڑی وہ عورت اپنی بچی کو بچانے کے لیے ایک کے بعد ایک وہ گولیاں ان پر چلانا شروع کر دیتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کی بچی کو وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اب تک پولیس تک وہ گولیاں چلنے کی جانکاری پہنچ چکی تھی اس لیے وہ عورت ویلیم کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں سیدھے پہنچتے ہیں کیوبا میں جہاں ہیکٹر رہا کرتا تھا تب ہی انہیں راستے میں وہاں وہی آدمی ملتا ہے جس نے زوئی کو کڈنیپ کیا تھا اور اس آدمی کو دیکھتے ہی وہ عورت آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم اور وہ عورت کیوبا کی سڑکوں پر تمام مچاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے لیکن آخر میں وہ عورت اس آدمی کو پکڑ ہی لیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں مل کر اس آدمی سے زوئی کا پتہ پوچھتے ہیں جس میں پہلے تو وہ مانا کر دیتا ہے لیکن اس عورت سے کچھ دیر مار کھانے کے بعد وہ آدمی زوئی کا پتہ بتا دیتا ہے اور یہ وہی جگہ تھی جہاں ہیکٹر رہا کرتا تھا یعنی ہیکٹر کا اڈہ اور میس چڈہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات وہ عورت ویلیم کو بتا دی ہے کہ اصل میں وہ آرمی کی طرف سے افغانستان میں سرف کرا کھتی تھی وہاں اس کی ملاقات سب سے پہلے ایڈریان سے ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کا چیف تھا اور بعد میں ایڈریان نے اسے ہیکٹر سے ملوایا تھا جس کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ مل کر ہتھیاروں کے بزنس میں انبولو ہو گئی اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ تب ہی ایک دن اسے پتا چلا کہ ایڈریان اور ہیکٹر مل کر صرف ہتھیاروں کو ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی سمگلنگ کرتے ہیں کہ تب اس نے ان دونوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور جا کر یہ سب باتیں ایف بی آئی کو بتا دی اور تب سے وہ دونوں اس عورت کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان سب باتوں کے آخر میں جب ویلیم اس عورت سے یہ پوچھتا ہے کہ آخر اس بچی کا اصلی باپ کون ہے وہ عورت اسے صرف یہ بتاتی ہے کہ زوئی اس کی کے زوئی صرف اس کی بچی ہے کسی اور کی نہیں اس کے بعد وہ دونوں اسی رات کو ہیکٹر کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سب سے پہلے وہ عورت ایک ایک کر کے ہیکٹر کے سب ہی گارڈز کو مار دیتی ہے اس کے بعد وہ بڑی ہی چلاکی سے اس گھر کے اندر گز جاتی ہے اور بچے ہوئے گارڈز کو مارتے ہوئے سیدھا اپنی بچی کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی بچی کو وہاں سے نکال کر سیدھا ویلیم کے پاس لے کر جاتی ہے جہاں اس کی بچی اب ویلیم کے پاس سرکشت تھی لیکن ابھی بھی اس کا کام پورا نہیں ہوا تھا کے بعد وہ ہیکٹر کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن تب ہی ایک دم سے ہیکٹر اس کے اوپر گن تان دیتا ہے اس کے بعد وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اس کے مارنے کے بعد وہ اس کی بچی کو بھی مار دے گا بس اتنا سنتے ہی زوئی کی ماں ہیکٹر پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے ختم کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد زوئی کی ماں زوئی ویلیم وہ تینوں کیوبہ سے واپس امریکہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ عورت پھر سے اپنی بچی سے الگ ہو جاتی ہے تاکہ اس پر کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہ آئے لیکن زوئی بھی اب تک یہ جان گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہی اس کی اصلی ماں ہے اس کے بعد ویلیم زوئی کو لے کر اس کے گھر تک جا رہا تھا جہاں اس کے دوسرے ماں باپ اس کا انتظار کر رہے تھے لیکن تب ہی راستے میں ویلیم کی گاڑی سے پوسری گاڑی آ کر ٹکراتی ہے اور اسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ویلیم بہت گھائل ہو جاتا ہے جس کے بعد کچھ لوگ آ کر ویلیم کو اس کی گاڑی سے باہر نکالتے ہیں اور جب زوئی گاڑی سے اتر کر دیکھتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایڈرین نے کیا تھا کیونکہ وہ زوئی کے بالکل سامنے کھڑا تھا تب ہی پیچھے سے ایک دم زوئی کی ماں ماہی پر بائک پر آ جاتی ہے لیکن تب ہی زوئی کی ماں کے آنکھوں کے سامنے ایڈرین ویلیم کو مار دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ زوئی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتے زوئی کی ماں ان کا دھیان بھٹکا کر زوئی کو اپنی بائک پر بٹھا کر وہاں سے دور بھگا لے جاتی ہے راستے میں ایک جگہ رکھ کر زوئی کی اصلی ماں اس کی دوسری ماں کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ زوئی ایک دم سرکشت ہے اور بہت ہی جلد وہ اسے اس کے پاس واپس لے آئی گی اس کے بعد زوئی کی ماں اسے سیدھا اپنے گھر الاسکا لے آتی ہے جہاں انہیں کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا تھا الاسکا پہنچ کر وہ لوگ سب سے پہلے شکار پر جاتے ہیں بہت ہی الگ تھا اور اسی وجہ سے وہ وہاں ایڈجس نہیں کر پا رہی تھی لیکن زوئی کی ماں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل ایڈرین ان کا پتہ لگا ہی لے گا اس لیے اسے زوئی کو تیار کرنا ہوگا اسی لیے وہ اگلے ہی دن سے زوئی کو ٹریننگ دینا شروع کر دیتی ہے جس میں گاڑی چلانا بندگ چلانا شکار کرنا شامل تھا اب یہ ٹریننگ زوئی کو شروع شروع میں بہت عجیب لگ رہی تھی کیونکہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی ماں اسے یہ ٹریننگ کیوں دے رہی ہے ساتھ ہی زوئی جب جب اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ ایڈرین انہیں کیوں مارنا چاہتا ہے اس کا جواب بھی اس کی ماں اسے نہیں دیا کرتی تھی لیکن دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں زوئی اس ٹریننگ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی شوٹنگ کی کیوریسی بھی پڑھتی جا رہی تھی تب ہی ایک دن زوئی کو وہاں جنگل میں بھیڑیے کے کچھ بچے دکھائی دیتے ہیں جن سے وہ ترنت کھیلنا شروع کر دیتی ہے کین تب ہی وہاں ان کی ماں آ جاتی ہے جس کے بعد زوئی کی ماں اس بھیڑیے کو وہاں سے ڈرا کر بھگا دیتی ہے اور تب زوئی کو وہاں پہلی بار ایک بات پتا چلتی ہے سالٹ بولٹس کے بارے میں کیونکہ یہ ایسی گولی تھی جسے صرف جانوروں کو ڈرانے کے لیے استعمال میں لیا جاتا تھا اور اسی گولی سے کوئی مر نہیں سکتا تھا اور اس کے بعد جب اگلی صبح زوئی کی ماں اٹھتی ہے تب وہ دیکھتی ہے زوئی تو گھر سے غائب ہے جس کے بعد وہ زوئی کو ڈھونڈتے ہوئے گھر کے باہر جاتی ہے اور تب وہ دیکھتی ہے کہ زوئی انہی بھیڑیے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے جہاں وہ انہیں کھانے کو کھانا بھی دے رہی تھی تب ہی ان میں سے ایک بچہ زوئی کے ہاتھ پر کٹ لیتا ہے جس کے بعد زوئی کی ماں اس کو لے کر نزدیکی ہسپٹل میں لے جاتی ہے وہاں ایک ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے لیکن زوئی سے وہاں ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا اصلی نام اس ہسپٹل میں بتا دیتی ہے جس کے بعد زوئی کی ماں زوئی کو لے کر سیدھا اپنی دوست کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ زوئی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جائے کیونکہ بہت ہی جلد ایڈریان وہاں انہیں ٹریک کر کے پہنچ ہی جائے گا ساتھ میں جان کو وہ ایک لیٹر بھی دیتی ہے جو اس نے زوئی کے لیے لکھا تھا اس کے بعد زوئی کی ماں اسے وہیں چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے لیکن پیچھے سے زوئی اپنے ماں کا لیٹر پڑھ لیتی ہے جس میں اس کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اتنے میں ہی وہاں ایڈریان اپنی فوج لے کر پہنچ جاتا ہے لیکن زوئی اپنی ماں کو اب اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اسی لیے وہ اکیلے ڈرائف کر کے تیزی سے گھر کی طرف جانے لگتی ہے ادھر گھر پر ایڈریان اپنے ساتھیوں کے ساتھ زوئی کے ماں کا گھر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن زوئی کی ماں بھی پہلے سے ہی ان سب چیزوں کے لیے تیار تھی اور اسی وجہ سے اس نے جگہ جگہ مائنس بچھا رکھے تھے جو کہ ایک ایک کر کے بلاسٹ ہوتے جا رہے تھے لیکن تب ہی ایڈریان بھی اپنی چلاکی سے ان کا گھر تباہ کر دیتا ہے لیکن زوئی کی ماں اب بھی ان لوگوں پر چلاکی سے ہمرا کرتی جا رہی تھی اتنے میں ہی وہاں زوئی پہنچ جاتی ہے جس کے بعد ایڈریان کے سب ہی لوگ زوئی کی ماں کو چھوڑ کر زوئی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں زوئی کی ماں بھی اپنی بچی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی اور اسی وجہ سے وہ لگاتار ان لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے آخر میں زوئی کے پاس پہنچ جاتی ہے کے بعد یہ دونوں ایک اونچے پیل پر چڑھ کر اپنی سنائپر گن کی مدد سے ان کی طرف آتے ایک ایک دشمن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں بھی ریڈیو سگنل سے زوئی کی ماں کو ایڈریان کا ایک میسیج آتا ہے کہ زوئی اب اس کے ٹارگٹ پر ہے اور اگر زوئی کی ماں چاہتی ہے کہ زوئی زندہ رہے تو اسے اپنے ہتھیار پھینک کر نیچے ایڈریان کے پاس آنا ہوگا اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے لیکن ایڈریان کے پاس جاتے ہی زوئی کی ماں اس پر حملہ کر دیتی ہے جس کی بعد ایڈریان اور زوئی کی ماں میں اس زبرزرس لڑائی ہونے شروع ہو جاتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے زوئی وہاں آ کر گولی چلا دیتی ہے لیکن وہ گولی غلطی سے ایڈریان کے بجائے اس کی ماں کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی زوئی کی ماں کو ہوش آتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زوئی نے اس پر سالٹ بولٹ چلائی تھی اور اسی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہوا تھا تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایڈریان اس ماں سے اس کی بچی کو زبردستی لے جا رہا ہے جس کے بعد وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی ہی ایڈریان پر گولی چلا کر اسے مار دیتی ہے اور آخر میں اپنی ماں سے آ کر واپس ملتی ہے کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وعدے کے انوصار زوئی کی ماں اس کے دوسرے ماتا پتہ کے پاس سرکشت واپس لے آتی ہے قیر اب زوئی کی اصلی ماں اس کے ساتھ تو نہیں رہتی لیکن وہ ہمیشہ زوئی کے آس پاس ہی رہا کرتی تھی اور اس بات کا احساس زوئی کو بھی تھا تو یہ تھی مدر فلم کی ساری کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں